السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل انبوکسنگ ویللہ سوگائز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک امیزنگ سی ویڈیو لے کر آئی ہوں کیونکہ سمہ ویکیشنز چل رہے ہیں اور سب لوگوں کو جب وہ بالوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے تو اسی لئے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک امیزنگ سی ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں بالوں کی گروہت کو بڑھانے کے لئے تو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے سکاکائی اریٹھے اور آملہ تو یہ تین انگیڈنٹس جو آپ لوگوں کو چاہیے بالوں کی گروہت کو بڑھانے کے لئے اور آپ لوگ جو وہ دکان سے پپٹی پپٹی روپیز کے بھی یہ ساری چیزیں لے سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایزیلی مل جائے گی تو ان ساری چیزوں میں جو وہ بیج ہوتے ہیں اور ہم اسپیشلی جو وہ اریٹھے میں سے ہم دیکھیں اس طرح کا بیج نکالیں گے تاکہ اس کی جلدی سے گیچ بنیں یعنی کہ جھاگ بنیں تو ہم یہاں پر ہیمل کی ہیلپ سے اس سے جو وہ توڑیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے بیج جو وہ نکلے گا اور ہم اسے ایک پلیٹ کے اندر رکھ دیں گے تو ہم نے اریٹھے کے جو وہ بیج نکال لیا ہے اور ہم نے ایک پتیلی کے اندر جو وہ ایک کپ پانی لیا ہے اور اب ہم اسے جو وہ بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو گائز اپنے پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے بوائل کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں سے مکس کیا ہے تو آپ اس کی جھاگ جو وہ چیک کر سکتے ہیں کتنی زیادہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اسے جو یہاں پر سوین کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کے جتنے بھی بیج وغیرہ ہیں وہ بھی سارے نکل جائیں اگر آپ نے ایکسی ڈال دیئے ہیں آپ لوگ جو وہ اسے اچھی طریقے سے پریس کرتے جائیں تاکہ اس کے اندر کے جتنا بھی جو پانی ہے وہ نکل جائیں اور آپ اسے جو وہ دوبارہ بوائل کر کے دوبارہ اسے جو وہ سٹین کر سکتے ہیں تو اگر ایک پرسن کو لگانا ہے بالوں میں تو آپ اس کے لئے ایک کٹوری لیں اس کے اندر پھر آپ لوگ جو وہ چار چمچی سے نکال لیں اس کے بعد پھر آپ لوگ کوئی بھی شیمپو لیں سکتے ہیں میں نے ہورویس کا ہومیوپیتی والا شیمپو لیا ہے اس کو ہم ایک چمچ لیں گے تو یہ ایک چمچ ہے وہ بہت ہوگا ایک پرسن کے لئے پھر ہم اسے کریں گے اچھی طریقے سے مکس تو آپ لوگوں نے جب ایسے روز تک لگانا ہے اچھی طریقے سے اور پھر مساج کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو دس پنگرہ منٹ تک رہنے دینا ہے اپنے باؤں میں اور پھر سمپل ورڈر کے ساتھ جو پھر واش کر لینا اس کے بعد آپ لوگوں کے باؤں جو اور بھی زیادہ بھلو کریں گے اور شائنی ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنے پورے باؤں میں لگانا ہے اور پھر اسے کلچہ کی ہیلٹ سے بند کر کے آپ لوگوں کو دس پنگرہ منٹ تک رہنے دیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو اپنے بالوں کو واش کر لینا تو میں اسے جو دس پنگرہ منٹ پہلے سوپنے دیتی اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو اپنے بالوں کو واش کر لیا ہے اور آپ میرے بال دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ سلکی ہو رہے ہیں اور میرے بالوں کا کلرہ بھی جو تھوڑا تھوڑا سا چینج ہوا ہے یعنی کہ تھوڑا سا جو براؤنش ہو جکا ہے کلر میرے بالوں کا اور آج جو بہت زیادہ اچھا موسم ہے تو میں آپ لوگوں کو جھت پہا کر جو ویڈیو باتا لی ہوں اور ساتھ جھت میرے ساتھ بہت سارے پلانٹس وغیرہ دنیاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے ہوا بھی چل رہی ہے تو آپ ہوا سے ان بالوں کے ریزلٹ کو چیک کر سکتے ہیں کتنے زیادہ سلکی ہو گئے ہیں کہ جیسی ہوا آ رہی ہے یہ سر سے ہلنے لگ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں اپنے کمپلیٹ بال کھول کر تو یہ دیکھیں میں نے ابھی جو اپنے بالوں میں کوم نہیں کیا ہے تو میں کوم جو پیلک کر جاتی ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھاتی ہیں تو آپ لوگ جو میرے بال چیک کر سکتے ہیں بہت زیادہ سلکی اور سمودھ سے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ اس میں جو تھوڑی سی آئلنگ کریں گے تو آپ لوگوں کے بال جو اور بھی زیادہ شائن کریں گے تو یہ مجھے جو کافی زیادہ اچھا ہیک لگا تو اگر میں اس طریقے سے اپنے بالوں کی گروت کے لئے کچھ بھی کروں گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو وہ ویڈیو شیئر کروں گی تو میں جو بھی جو وہ ویڈیو بناوں گی اگر بالوں کی گروت کے حوالے سے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور جو وہ شیئر کروں گی آج کا جو میرے ہیئرز کا جو کانٹینٹ تھا اور یہ جو ریکویسٹ ہی وہ میری ٹیچر کی تھی تو میری ٹیچر نے بولا تھا کہ اپنے بالوں کے پر جو وہ کوئی ایک ویڈیو بنانا تو میں نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ میری ٹیچر یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو وہ بھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ کو میرا یہ کانٹینٹ کیسا لگا تو مجھے ضرور جو وہ کمنٹ سیکشن میں بتانا اور آپ سب لوگوں کو میری یہ جو وہ گروت والا کیسا لگا میجیکل شیمکو آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں جو وہ ضرور بتائیں مجھے تو یہ کافی زیادہ اچھا لگا ہے کیونکہ اس کے ریزرٹ جو وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں کیونکہ میرے بال جو پہلے بہت زیادہ رفت تھے یعنی کہ بہت زیادہ گھنرو بھی اور بہت زیادہ رفت تھے تو بھی میرے بال جو وہ تھوڑی سے سلکی ہو چکے ہیں اگر میں اسے ریگولرلی یوز کروں گی تو میرے بال اور بھی زیادہ جو وہ اچھے ہو جائیں گے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چاہر سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا اللہ حافظ